السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں زرد یعنی یلو ہرہ گرین سرخ مطلب ریڈ کلر سفید اور اسی طریقے پر سیاہ یعنی بلیک ان کلر کے سامپ دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں یلو کلر کا گرین کلر کا اور اسی طریقے پر ریڈ کلر سفید کلر اور ایسی بلیک کلر اگر کوئی ان کلر کے خواب میں سامپ دیکھے تو ان کی تعبیر کیا ہوتی ہے آئیے خواب کی تعبیر اور سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہی ہے کہ اگر آپ ماری چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خوابیں خواب میں زرد یعنی یلو کلر کا سامپ دیکھنا کسی نے یلو کلر کا سامپ خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کوئی بیماری لاحق ہوگی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی دشمن ہے اور اسی دشمن کے دشمن ہونے پر خواب میں اشارہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو اپنے حاسد اور اپنے حق میں برا چاہنے والے اپنے دشمنوں سے وہ اشار رہنے کی ضرورت ہے نمبر دو ہرا سبز کلر کا گرین کلر کا ساپ دیکھنا کسی نے خواب میں گرین کلر کا ساپ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دشمن دیندار اور امانتدار ہوگا یعنی دشمن تو ہوگا وہ لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے وہ دیندار بھی ہوگا امانتدار بھی ہوگا تو اس سے پہچاننا بھی آسان ہو جائے گا خواب دیکھنے والے کے کون ہے اس کے حق میں بدخواہ اور اس کے ساتھ دشمنی کرنے والا نمبر تین ریڈ کلر کا سرخ کلر کا ساپ دیکھنا کسی نے سرخ کلر کا خواب میں ساپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دشمن بہت عیش پرست ہوگا یعنی اس کا دشمن تو وہ ہوگئی اس کے علاوہ زندگی میں بہت عیش اور بہت عیش پسند بہت سہولت کی زندگی گزارنے والا ہوگا نمبر چار سفید کلر کا وائٹ کلر کا ساپ دیکھنا خواب میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی وائٹ کلر کا ساپ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا کوئی بہت خطنناک والا برا دشمن ہے جو اس کو عذیت اور تقلیف پہنچانے کے لیے ہر وقت تاق میں رہتا ہے کہ کوئی موقع اس کو پریشان کرنے کا ملے اور پریشان کرے اس لیے جب اس طریقے کا خواب دیکھیں تو اللہ تعالی سے حافیت مانگیں برے خواب جب بھی دیکھیں جس کو آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے جس کی تعبیر اچھا نہ ہو تو تین کام کر لیں اللہ سے حافیت مانگیں برے خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں اور وہ برے خواب کسی سے بیان نہ کریں ان تین کام کے کرنے کی برکت کی وجہ سے پھر اس برے خواب کا کوئی اثر آپ کی ذات پر انشاءاللہ نہیں پڑے گا نمبر پانچ سیاہ رے بلیک کلر کا صاحب دیکھنا اگر کسی نے بلیک کلر کا صاحب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی بڑا اور بدترین دشمن ہے بڑے اور بدترین عذیت پہنچانے والے دشمن کی جانب اس خواب میں اشارہ ہوتا ہے دوستو ہی ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مختلف طریقے کے سام دیکھنے کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا نام لکھتے ہوئے خواب لکھیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ